ہیلو ایوریون سواگتہ آپ کا اپنی چینل میں جس کا نام ہے کرکٹ ایکسپرٹ تو ابھی ہم بات کرنے والے انٹرلیکچول اور سپورٹنگ الفاظ کے بیچ میں ہونے والے ٹی ٹین لیگ کے پانچوے میچ کی یہاں پر میں آپ کو وقت آؤں سپورٹنگ الفاظ جو ہے کل انہیں اپنا ایک میچ کھیلا تھا اور ایک میچ بہتی بڑیہ طریقے سے آٹھ وکیڈ سے جیت کر آ رہے ہیں یہاں پر پائیڈٹس کے خلاف ان کا میچ تھا بہتی بڑیہ انہوں نے یہ والا میچ کھیلا ہے انٹرلیکچول کے دو میچز تھے دونوں کے دونوں میچز یہاں پر انٹرلیکچول اپنے ہار کر آ رہی ہے زیادہ بڑیہ انٹرلیکچول کی یہاں پر پرفومنس نہیں رہی ہے اور اسی حساب سے اگر میں یہاں پر فیورٹس کی بات کروں اور جیسے پچھلے ٹورنمنٹ کا بھی ایس پی اے کا جو ٹورنمنٹ گیا تھا پچھلا ٹورنمنٹ جو گیا تھا اس پی اے کا بہتی بڑیا گیا تھا وہاں پر بھی جو ہے انہوں نے لگ بگ لگ بگ سارے میچز جیتے تھے یہاں پر آپ مان کے چلے کہ یہ والا جو میچ ہے ہمارا اس پی اے ہی جیتے گی اور یہاں پر جتنا بھی جیسے سکورنگ آپ نے کل دیکھا چوتھے والے میچ میں سب سے زیادہ ہمیں سکورنگ ریٹ دکھی ایک سو سترہ رن جو ہے یہاں پر پائی ریٹس نہ بنائے تھے تو یہاں پر بہتی بڑیا وہ والا میچ تھا انٹرلیکچول کا وہ والا میچ تھا انٹرلیکچول جو ہے پنتالیس رن سے پچھلا والا اپنا میچ ہاری ہے تو ابھی ہم یہاں پر پوری کی پوری پلینگ لیون کی بات کر لیں گے پچھ ریپورٹ کی بات کر لیں گے ویدر ریپورٹ کی بات کر لیں گے اور ساری کی ساری ڈیٹیل کی ابھی ہم یہاں پر بات کر لیں گے تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہ والا جو ہے پانچوا میچ ہے یہ ہونے والا انٹرلیکچول سی سی اور سپورٹنگ الفا سی سیز کے بیچ میں اور یہ والا جو میچ ہے سیم گراؤنڈ میں ہوں گے سارے کے سارے میچ سپورٹنگ الفاز کرکٹ کلپ اٹلانسے میں یہ والا میچ ہونے والا ہے اب اگر میں یہاں پر بات کروں تو یہ والا جو میچ ہے انڈین ٹائمنگ کے حساب سے ڈھائی بجے اور لوکل ٹائمنگ کے حساب سے بارہ وے شروع ہوگا اب یہ والے جو میچز ہیں آپ ڈی سپورٹس پر دیکھ سکتے ہیں تو ڈی سپورٹس پر انڈیا میں جو چینل آتا ہے وہ والا جو ہے آپ وہاں پر جا کر یہ والے میچز لائف دیکھ سکتے ہیں اب اگر میں یہاں پر بات کروں تو سپورٹنگ الفاز جو ہے پچھلا والا میچ پائرٹس سے آٹھ وکٹس جیتی ہے یہاں پر جو ہے کرسچن دو وکٹس چٹکائی تھی تو آپ دیکھیں ہمارے لئے جو کرسچن ہے وہ بیٹنگ آپشن میں آتے ہیں پر یہاں پر ہمارے لئے بہتی بڑے انہ دو وکٹس چٹکائی تھی اور ایف افزل اور جو ای بلاڈ ہیں انہوں نے بہتی بڑی اپ پرفارمنس دی تھی بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں اور انہوں نے پنتالیس اور چوبیس رن بنائے تھے انٹرلیکچل جو اپنا پہلا والا میچ جو ہے پچھلا والا جو میچ ہے پائرٹس سے ہار کر آئی ہے پنتالیس رن سے اب اگر یہاں پر میں بات کروں ایچ اکشری نے تین وکٹ یہاں پر چٹکائے تھے اور اگر میں یہاں پر بات کروں انٹرلیکچل جو اپنا دوسرا والا میچ جو ہے لا مانگا سے چالیس رن سے جیت کر رہی ہے تو دونوں کے دونوں میچز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے دونوں کے دونوں میچز یہ لا مانگا سے ہار دونوں کے دونوں میچز جو انٹرلیکچل ہے وہ ہار کر آ رہی ہے ایک میچ جو ہے پنتالیس رن سے رہی ہے دوسرا میچ جو ہے چالیس رن سے ہار کر آ رہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئی بیگ جو ہے یہاں پر بہتی بڑیہ ان کی پرفارمنس رہی تھی 47 رن انہیں اپنی ٹیم کے لئے مارے تھے تو یہاں پر آپ دیکھئے بولنگ ڈپارٹمنٹ میں ہمیں آئی بیگ ملتے ہیں اور یہاں پر بیٹنگ ان کی اتنی بہت بڑیہ رہی تھی تو یہاں پر آپ جو ہے انہیں کپتان وائس کپتان وہاں پر بھی بنا سکتے ہیں یو اکرم جو ہے یہاں پر ایک وکیٹ گنہ پچھلے والے میچ میں چٹکائی تھی ویدہ ریپورٹ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر بہتی بڑیہ دے رہنے والا ایک کرکٹ کے لئے کوئی بھی چانس یہاں پر رین کے نہیں ہے اور بہتی بڑیہ ہمیں یہاں پر یہ والی جو دن ہے وہ بہتی بڑیہ رہے گا کرکٹنگ فین کے لئے اب اگر میں یہاں پر بات کروں تو وینڈ کے یہاں پر 20 سے 30 کلومیٹر رہتی گھنٹا چلے گی اور یہاں پر جو ہے ٹیمپریچر جو رہے گا 14 سے 21 دگری سیلسیس کے بیچ میں رہے گا اب اگر میں آپ پر سپورٹنگ الفاس کرکٹ کلپ کے پچھ کی بات کروں تو یہاں پر بہتی زیادہ بولر فرینڈلی پچھ ہے اگر ایزلی ڈیفینڈ جو ہے یہاں پر 100 پلس کا سکور ہو جائے گا اگر جو ہے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم 100 پلس رن بنا دیتی ہے تو بہتی بڑیا وہاں پر یہ جو ہے چیزنگ والی ٹیم کو بہت دکت ہونے والی ہے یہاں پر 100 رن یہاں پر چیز کرنے کے لیے اب اگر ایوریز فرس انگ سکور کی بات کروں تو 98 رن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ انگ سکور بہتی بڑیا رہا ہے اور سیکنڈ انگ میں چیز کرنا اتنا آسان نہیں رہتا ہے اس والی پچھ پہ تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو ان سے بھی ٹیم یہاں پر ٹاؤس جیتے گی وہ یہاں پر پہلے بیٹنگ کرنے کا ہی نڈنے لے گی یہاں پر میں آپ کو بتاؤں بلکل یہاں پر جو ہے ایج رہنے والا ہے وہ چیزنگ سائیڈ کو نہیں یہاں پر جو ہے پہلے بیٹنگ کرنے والی سائیڈ کو رہے گا اب اگر میں یہاں پر بات کروں پروپل پلائنگ 11 کی کیا رہنے والی ہے یہاں پر جو ہمیں آپ پاس ہے ففضل ہوں گے اس بارٹر ہوں گے اس بارٹر ہمارے لئے بہت ہی امپورٹن پلیور ہونے ہیں ج پرمین ہوں گے پھر اس کے بعد کرسچن ہمارے پاس ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس وقار ہوں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس اے براؤن ہوں گے ک پرمین ہوں گے ای بلاڈ ہوں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس سیم ہوں گے فیل ہمارے پاس ہوں گے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے کمران محمد ہوں گے اب اگر میں یہاں پر بات کروں انٹرلیکچول کی تو انٹرلیکچول میں ہمارے پاس اے محمد ہوں گے ایچ اکرم ہوں گے یو اکرم ہوں گے ایچ اکسری ہوں گے پھر اس کے بعد ہمیں پاس آئی بیگ ہوں گے ایس محمد ہوں گے جی نیوی ہوں گے پھر اس کے بعد ہمیں پاس سلمان ہوں گے پھر اس کے بعد ہمیں پاس جو آپشن ہے وہ ایچ ابید کا ہے محمد کا ہے اور اس کے بعد ہمیں پاس یو بیگ رہیں گے تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل تھی کہ ان کیا پلینگ 11 رہنے والی ہے اب ہم یہاں پر ٹیم کی بات کر لیتے ہیں ٹیم کی بات کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کر رہا ہے وہ سسکرائب کر لیں اور جن بھائیوں نے ویڈیو لائک نہیں کری ہے وہ لائک کر دیں کیونکہ ایسی ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر تو ابھی میں آپ کو اپشنز بتاتا ہوں ہمارے پاس اپشنز کون کون سے ہیں ایک اپشن واپس اے براؤن کا دوسرا اپشن واپس ہے چبیت کا آپ جو ہے چبیت کو بھی اپنی ٹیم میں رکھ سکتے ہیں پر پلیئر نے اے براؤن کو یہاں پر اس لئے رکھے ہوئے ہیں پلیئرز نے اے براؤن کو یہاں پر اسے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے سپورٹنگ الفاس کی پرفارمنچ پچھلے والے میچ میں بہت بڑی آ رہی تھی تو آپ یہاں پر مان کے چلے کہ ساتھ چار کی ٹیم جاتر پلیئرز ہیڈ ٹو ہیڈ میں لے کر آنے والے ہیں یہاں پر اگر میں بات کروں بیٹنگ اپچن کی تو سی منوج ہمارے لئے امپورٹنٹ پلیئر رہیں گے دو وکیٹ انہ پچھلے والے میچ میں چٹکائی تھی پھر اس کے بعد جو ہمیں پاس ایس محمد ہے یہاں پر پھر اس کے بعد یو اکرم ہمارے پاس ہیں پھر اس کے بعد ہمیں پاس ایس اللہ انشاء ہے پھر اس کے بعد ہمیں پاس ایم شفیق ہے اب اگر میں یہاں پر بات کروں تو ہمیں پاس ای بلاڈ اور این محمد ہے جیسے میں آپ کو پچھلے میچ میں ہی بتا چکا تھا کہ یہ سارے کے سارے پلیئرز جو ہیں بالنگ بھی کرتے ہیں اور بالرز جو ہیں یہاں پر بیٹنگ بھی کرتے ہیں تو بہت ہی بڑی ہے ہمارے پاس جو ہے یہاں پر آپشنز ہیں آل روننگ آپشن کے اگر میں بات کروں تو و اشرف ہم اپس رہیں گے و اشرف کی اتنی بڑی ہے پرفارمنس نہیں رہی تھی اس پی اے کے لئے پر ایک بہت بڑی ہے پلیئر ہے اپنی ٹیم کے لئے ایف افزل کی پرفارمنس بہت ہی تگڑی رہی تھی ایف افزل کو اجا آپ یہاں پر کپتان و ایس کپتان اپنی ٹیم میں بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر ایچ اچھ اکرم ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جی نیوی ہمارے پاس رہیں گے اور یو بیک کا اپشن ہمارے پاس رہے گا اب اگر میں بالنگ اپشن کی بات کروں تو جے پرمن ہمارے پاس ہے جے پرمن کی پرفارمنس بہت ہی بڑی ہے رہی تھی کے پرمن بھی ہمارے پاس ہیں ایچ اکسری ہیں پھر اس کے بعد جو ہے آئی بیگ ہیں آئی بیگ یہاں پر بیٹنگ اپشن میں بہت ہی بڑی ہے 47 رن انہ پچھلے والے میچ میں بنائے ہیں تو بہت ہی امپورٹنٹ پلئیر ہماری ٹیم کے لئے یہ ہو جاتے ہیں کپتان وائس کپتان میں نے انہیں ایک ٹیم میں رکھا ہے ایک ٹیم میں جو میں نے یہاں پر ایچ اکسری کو کپتان رکھا ہے اور آئی بیگ کو جو ہے وائس کپتان رکھا ہے تو وہ ساری کی ساری ٹیمز میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلی والی ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو ہے پہلی والی ٹیم میں میں نے سی منوت کو جو ہے کپتان رکھا ہے ای براد کو جو ہے میں نے یہاں پر وائس کپتان رکھا ہے اے براؤنڈ رکھے ہیں محمد اے نحمد ہیں پھر یو اکرم ہیں ففزل ہیں چکرم ہیں جے پرمن ہیں کے پرمن ہے ایچ اکشری اور آئی بیگ ہیں یہ والی جو ٹیم میں ہماری سمال لیگ فیوریول رہے گی سمال لیگ میں بہت ہی بڑی ہمیں یہ والی ٹیم پرفارم کرتے ہوئی دیکھ سکتی ہے یہاں پر آپ جو ہے ای بلاڈ کی جگہ اگر آپ وائس کپتان رکھنا چاہیں اور بھی زیادہ سیف ٹیم بنانے کے لیے تو ایچ اکشری اور آئی بیگ میں سے کسی ایک پلیئر کو آپ یا تو ایف افزل کو یہاں تو یہاں پر وائس کپتان رکھ سکتے ہیں جتنی مطلب اگر آپ جو ہے آئی بیگ یا ایچ اکشری کو یہاں پر وائس کپتان رکھتے ہیں تو بہت زیادہ سیف ٹیم وہ آپ کے لیے ہو جائے گی اور پکا آپ کے لیے وہ والی ٹیم پرفارم کرنے والی ہے اب اگر دوسری ٹیم کے بات کرنا تو یہاں پر جو ہے یہ والی ٹیم بھی ہماری سمال لیگ میں جا سکتی ہے یہاں پر جو ہے میں نے ایچ اکشری کو کپتان رکھا ہوا ہے آئی بیک کو یہاں پر میں نے وائس کپتان رکھا ہوا ہے اے براؤن رکھے ہوئے پھر اس کے بعد سی منوج ہیں بلاڈ ہیں یو اکرم ہے اس محمد ہیں ففضل ہیں ڈبلیو اشرف رکھے ہوئے جے پر میں نے اور کے پر میں نے یہ والی جو ٹیم ہے ہماری بہت ہی بڑی ہے ہمیں پرفارم کرتی ہوئی دکھے گی سمال لیگ اور سمال گرینڈ لیگ میں سمال لیگ میں بھی یہ والی ٹیم آپ کو بہت ہی بڑیہ پرفارم کرتی ہوئی دکھے گی اب اگر میں آپ پر اگلی ٹیم کی بات کروں تو اگلی ٹیم جو ہمارے لئے رہنے والی ہے یہاں پر جو میں نے کپتان رکھا ہے وہ سی منوج کا رکھا ہے جے پر میں نے کو یہاں پر میں نے وائس کپتان رکھا ہوا ہے اے براؤن ہے ای بلاڈ ہیں یو اکرم ہے ففضل ہیں ایو اشرف ہیں ایچ اکرم ہے کے پر میں نے ایچ اکشری اور آئی بیگ ہے تو یہاں پر ایک اور آپشن میں نے آپ کو دے دیا ہے وائس کپتان کپتان کا بہت ہی بڑی ہے یہ والی ٹیم بھی ہماری سمال گرینڈ لیگ اور اگر آپ چاہے تو گرینڈ لیگ میں بھی پر سمال لیگ میں بھی آپ یہ والی ٹیم یوز کر سکتے ہیں اب اگر میں چوتھی اور آخری ٹیم کی بات کروں تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہاں پر جو ہے میں نے کپتان جو رکھے ہیں وہ اے ففضل رکھے ہیں اور جو میری وائس کپتان ہے یہاں پر میں نے ڈبلو اشرف کو رکھا ہوا ہے اے براؤن رکھے ہوئے ہیں چبید رکھے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد سی منوج رکھے ہیں نحمد رکھے ہوئے ہیں شفیق رکھے ہوئے ہیں اے چکرم رکھے ہوئے ہیں اے پرمین ہے اے چکشری اور آئی بیگ ہیں یہ والی ٹیم ہماری صرف ہوسیف گرینڈ لیگ کی فیوریول ٹیم ہے گرینڈ لیگ فیوریول یہ ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبلو اشرف کو میں نے وائس کپٹان رکھا ہوا ہے پھر آپشنز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چبید میں نے رکھے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد ہم شفیق یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے جے پرمین کو نہیں رکھا ہوا ہے تو یہاں پر جو آپشنز میں نے پک کریں وہ گرینڈ لیگ فیوریول آپشنز ہی پک کریں ہیں گرینڈ لیگ کے لئے بہت ہی بڑی ہے یہ والی ٹیم ہمارے لئے رہ سکتی ہے اور میں آپ کو سارے کے سارے آپشنز بتا چکا ہوں کون سی ٹیم کہاں پر رہے گی کون سی پلیئر ہمارے لئے بہت بڑیہ رہ سکتے ہیں پچھلے میچ میں کون سی پلیئر کی پرفارمنس بہت بڑیہ رہی تھی تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکرائب کر لیجے گا ویڈیو لائک کر دیجے گا اور بیل ایکن دبا دیجے کیونکہ ایسی ویڈیو زور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر